گریٹر ہائدرباد مینسپل گورپوریشن کے چناؤں میں آخر کسے ہوا ہے سب سے زیادہ فائدہ کون ہے جسے اٹھانا پڑا ہے بہت بڑا نقصان تو کوئی ایسا بھی ہے جسے نہ زیادہ فائدہ ہوا نہ زیادہ نقصان بس وہ کنگ میکر کی طرح کھڑا رہ کر مسکر آ رہا ہے لیکن جو نتیجے یا ہم کہیں روشحان جو رہے ہیں اسے اگر دیکھا جائے تو ایک بار پھر سے ایسا لگ رہا ہے کہ بی جے پی نے دکشن کے لیے اپنا راستہ ایک طرح سے تیار کر لیا ہے جی ہاں ہائدرباد کے مینسپل گورپوریشن چناؤں کے ذریعے شاید بی جے پی کی منشاہ ہے دکشن میں بھی اپنا قلعہ مضبوط کرنے کی ہائدرباد کے راستے بی جے پی نے ایک طرح سے دکشن کے لیے اپنا رکھ اور بھی صاف کر لیا ہے پہلے جو بی جے پی دکشن میں کچھ خاص کمال نہیں دکھا پا رہی تھی وہ بی جے پی ہائدرباد کے ذریعے نظر گڑھائے ہے دکشن میں پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ بی جے پی جو ہے وہ ہندی بھاشی چھیتر جو ہیں یعنی کہ یو پی بیہار چھارکھن ان سب علاقوں میں ان کی پکڑ زیادہ ہے لیکن اب کی بات کرے تو بی جے پی نے یہ دکھانے کے ایک طرح سے کوشش کی ہے کہ ہم صرف ہندی بھاشی چھیتر میں سمیت نہیں ہیں بلکہ دکشن میں بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں اور اسی کا یہ نتیجہ ہے گریٹر ہائدرباد نونسپل کورپوریشن کے چناؤں میں بھلے ہی بی جے پی نمبر ون پارٹی نہیں بنی ہے بھلی ہی بی جے پی کو پون بہومت نہیں ملا ہے لیکن جو سیٹیں آئیں ہیں جو نتیجے دکھ رہے ہیں جو روزہان آئے ہیں اس نے بہت کچھ یہ ساپ کر دیا ہے کہ بی جے پی نے محنت بہت کڑی کی ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کیا رہی ہے روزہان کیسے سیٹوں کا ہوا ہے اُڑٹ فیر گل سیٹ ہے 150 جس میں اس وقت ٹیاریس کے خاتے میں 57 سیٹیں جاتی دکھ رہی ہے تو وہیں بی جے پی کے خاتے میں 49 سیٹیں جاتی دکھ رہی ہے اور ویسی کی اے آئی ایم آئی ایم کے پاس 43 سیٹیں جاتے دکھ رہی ہے تو وہیں کانگرس کے خاتے میں 2 سیٹیں جاتی ہوئی دکھ رہی ہے یہ وہی بی جے پی ہے جس کا پچھلی بار کچھ خاص سکھا نہیں چلا تھا ماتر 5 ہی سیٹ سے بی جے پی کے پاس لیکن اس بار بی جے پی نے کڑی میند کی اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بی جے پی نے بہت اچھا پردرشن کیا ہے اور اگر ہم بات کریں ریٹر ہائیدرباد مینسپل کورپوریشن چناؤ کی تو یہاں پر بی جے پی بنی ہے نمبر 2 کی پارٹی بہت اچھا انہوں نے مارجن لیا ہے اور اسی کا نتیجہ ہم اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بی جے پی نے جو میند کی تھی اس کا رنگ اب دیکھ رہا ہے چلی آگے بھی ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کے لیے بھی یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر کار پچھلے بار جو بریٹر ہائیدرباد مینسپل کورپوریشن کے چناؤ ہوئے تھے اس میں کس پارٹی کے پاس کتنی سیٹے تھے کیا کچھ نتیجے تھے اور اس کی طلعہ اب سے کریں گے تو آپ بھی اشتر کریں گے اگر اس لحاظ سے بات کریں تو بی جے پی نے بھلے ہی اویسی کی جو سیٹے ہے اس پہ بٹا نہ مارا ہو مطلب اویسی کی جو سیٹے ہے لگ بھگ لگ بھگ پرابر رہی ہے لیکن اگر ہم بات کریں اویسی کی پارٹی یعنی کی اے آئی ایم آئی ایم کے ستھان کی تو اس میں کہیں نہ کہیں سین ماری ہے اویسی اس کے پہلے نمبر دو کی پارٹی تھی لیکن اس وقت اویسی کی پارٹی یعنی کی اے آئی ایم آئی ایم کھسک کر آگئی ہے نمبر تین پر اس کے لئے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بی جے پی نے اپنی پوری طاقت جھو کی سب سے پہلے آپ کو ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ آکرکار بی جے پی کی اور سے وہ کون کون سے بڑے چہرے تھے جنہوں نے گریٹر ہائیدر آباد مونسپل کورپوریشن کے چناؤ کے لیے پرچار کیا تھا جے پی نڈا جو کی اردیکش ہے بی جے پی کے امید شاہ جو کی کینڈرو اگری منتری ہے اور یوگی آدیتنات جو کی اترپدیش کے مکھے منتری ہے تو ان لوگوں کو بی جے پی نے چناؤ کے لیے بھیجا تھا اور اسی کا نتیجہ یہ ہے لیکن ابھی بھی جو آکڑے دکھ رہے ہیں اس سے کہیں بھی یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ کسی ایک کو بہومت ہے چاہے وہ TRS ہو چاہے وہ AIMIM ہو یا پھر کیوں نہ بی جے پی ہو تینوں میں سے کسی کے پاس بھی بہومت نہیں ہے اب ایسے میں اگر بہومت لانا ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے آسان بہت لگ رہا ہوگا لیکن اتنا آسان نہیں ہے کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ بھی ہم آپ کو گرافکس کے ذریعے سمجھاتے ہیں اب سوال کی بات کیسے بنے گی اگر TRS اور AIMIM دونوں ساتھ آتے ہیں تو پھر 57 اور 43 سیٹے جوڑ کر آتی ہیں کل 100 سیٹے بہومت کا آکڑا ہے چیتر وہیں TRS اور BJP اگر ایک ساتھ آتی ہیں تو 57 اور 49 سیٹوں کو ملا کر ہوگا 106 سیٹے وہیں BJP اور AIMIM آتے ہیں تو 49 اور 43 سیٹوں کو جوڑ کر ہوگا کل 92 سیٹ دیکھیں آکڑوں کے لحاظ سے یہ بہت آسان دیکھ رہا ہے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اگر AIMIM نے BJP کو سپورٹ کیا تو پھر کانگریس جو آروپ لگاتی آئی تھی ہو سکتا ہے وہ آروپ صحیح ثابت ہو جائے میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جو کانگریس ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ وہ ایسی تو BJP کی بی ٹیم ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر BJP کو AIMIM نے سپورٹ کیا تو وہ جو آروپ لگے تھے وہ سچے ثابت ہو جائے اس لیے یہ چیز اتنا آسان نہیں ہے کھر کھل میں لاکر اگر بات کریں تو BJP کی جو ہائدر آباد کے ذریعے ایک طرح سے دکشن کو دکشن میں اپنے قلعے کو مضبوط کرنے کی ایک کوشش ہے وہ کہیں نہ کہیں صحیح دکھ رہی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک صحیح لیے میں BJP جا رہی ہے اگر بات کریں دکشن میں اب تک BJP بہت کمزور مانی جاتی تھی لیکن Greater Hyderabad ونسپل کرپوریشن کے چناؤ کے ذریعے BJP نے نشانہ بنا لیا ہے اور اس نشانے پر اگلا کون کون سا راجے ہے یہ بھی صحیح کو بتائیں